لنچنگ کے کیسے میں ہم نے دیکھا کہ جو لوگ لنچ کرتے ہیں وہ بی جے پی کے نیتا بن جاتے ہیں رام بھکت گوپال آ کر گولی چلاتے ہیں جامعہ کے چھاتروں پر اور وہ اب یو پی میں اور باقی جگہ جو ہے وہ سبھائیں کر رہے ہیں چناوی سبھاؤں میں جا رہے ہیں بھاشپا کی تو اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ جو ہندوستان جو ہے وہ بنگلہ دیش سے صرف ہیومن ڈیولیپمنٹ انڈیکس یا ہنگر انڈیکس میں بھی پیچھے نہیں ہے بلکہ ماناوتا میں بھی پیچھے اب بنگلہ دیش میں جو حملے ہو رہے ہیں ہندووں پر مندروں پر اور پوچھا پانڈال میں اور ہندو کے گھروں وغیرہ پر وہاں کی سرکار کا کہنا ہے کہ اس نے سینکڑوں لوگوں کے گرفتاریاں کی ہیں اور وہ نشاندہی کر رہی ہے کہ کون سے سنگٹھن اس کے پیچھے ہیں سرکار کے جو منتری ہیں اور پروکتہ ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ اس میں جماعت اسلامی بنگلہ دیش کا ہاتھ ہے حفاظت کا ہاتھ ہے اور وہ بنگلہ دیش نیشنلسٹ پارٹی پر بھی آروپ لگا رہے ہیں بنگلہ دیش نیشنلسٹ پارٹی عوامی لیگ پر آروپ لگا رہی ہے تو ہمارے لیے یہاں بیٹھ کر کہنا بہت مشکل ہے کہ ٹھیک ٹھیک کون لوگ ہیں لیکن یہ تو صاف ظاہر ہے کہ جو بنگلہ دیش کے دھرم نیرپیک شریعتر کو نشٹ کرنا چاہتے ہیں اور ان کو پہچاننا بہت مشکل نہیں ہے وہے لوگ اس کے پیچھے ہیں لیکن اس میں جو زیادہ تسلی کی بات ہے حالانکہ یہ حملے اتنے دن تک چلے ہوئے اس سے سرکار کی ناکامی کا پتہ چلتا ہے لیکن یہ بھی کم تسلی کی بات نہیں ہے کہ پردھان منتری نے بہت سخت بیان دیا وہاں کے گری منتری نے بہت سخت بیان دیا جو حملے کے پیچھے تھے بلکہ جو پہلی گھٹنا ہوئی تھی کوملہ میں جس میں پوچھا پانڈال میں کسی نے قرآن لے جا کر حنمان کے مورتی پر رکھ دی تھی اس آدمی کو بھی پہچان لیا گیا جس نے فیس بک لائیف کیا تھا اسے پہچان لیا گیا اس کی گرفتاری کی گئی اور چار سو پچاس سے چھ سو تک لوگ گرفتار ہیں تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ سرکار اسے کافی گمبیرتہ سے لے رہی ہے دوسرے عوامی لیگ نے جگہ جگہ ہندووں کے پکش میں پردرشن کیے ہیں اور صرف عوامی لیگ نے نہیں کیے ہیں ڈھاکہ انورسٹی میں آپ نے دیکھا ہوگا چاتروں نے کیا ادھیاپکوں نے کیا وہاں کے ناغریکوں نے کیا جن میں مسلمان ہیں ہندو ہیں بہت ہیں سارے لوگ ہیں وہاں کے ہندو بہت کرسچن کاؤنسل نے ویروض جتایا ہے اور یہ نہیں کہا گیا ہے کہ وہ کیوں بانگلہ دیش میں جو ہو رہا ہے اس کے بارے میں بات کر رہے ہیں ان کو کوئی دیش ویروضی نہیں کہہ رہا ہے تو یہ دیکھلا ہی پڑھ رہا ہے کہ بانگلہ دیش میں کم سے کم سرکار سکری ہے وہاں کی پولیس سکری ہے کوشش کر رہی ہے لیکن ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ کافی نہیں ہے اور بانگلہ دیش کے اخبار بھی لکھ رہے ہیں وہ چاہے ڈھاکہ ٹربیون ہو یا بانگلہ دیش میرر ہو یا دوسرے بانگلہ اخبار ہوں کہ پچاس ورشوں میں بانگلہ دیش کا دھرم نرپیشتہ کا جو سفر تھا وہ لگتا ہے کہ بھٹک رہا ہے تو اس کے خلاف لیکن میڈیا وہاں کا لگاتار اس کے خلاف لکھ رہا ہے اس کا مطلب وہاں کا میڈیا الف سنکھک ہندووں کے ساتھ ہے بانگلہ دیش میں پچھلے کچھ دنوں سے ہنسہ جاری ہے اور وہ ہنسہ الف سنکھکوں کے خلاف ہے وہاں کے ہندووں کے خلاف ہے اور پنڈالوں کو جلائے جا رہا ہے مندروں کو جلائے جا رہا ہے لیکن اس کا ایک دوسرا رخ بھی ہمیں دیکھنا پڑے گا کہ بانگلہ دیش کے لوگوں نے اگر ہندوستان کے لوگوں سے مندروں کو گرانا جس طرح یہاں بابری مسجد کے سمیہ سے یہ کھیل چالو کیا گیا مندروں کو گرانے سے شروع کیا گیا تو وہاں پر سرکار نے چار سو ساٹھ لوگوں کو گرفتار کیا عوامی لیگ نے ایک مارش نکالا وہاں کی پوری کرکٹ ٹیم نے اس کی نندہ کری رائٹنگ میں اپنے کنڈمنیشن لیٹر جو ہے وہ نکالا اسٹوڈنٹس کا ایک بہت بڑا پروٹیس دھاکہ میں ہوا تو پورے دیش کا عوام وہاں کے منورٹیز کے ساتھ کھڑا ہوا ہے لیکن اگر ہم اپنے دیش میں دیکھتے ہیں تو یہاں پر جو لوگ لنچنگ کرتے ہیں ان کو سنٹرل منسٹر مالا پہنا دیتے ہیں جو لوگ یہ نالے لگواتے ہیں گولی مارو سالوں کو وہ منتری بن جاتے ہیں تو اس سے معلوم چلتا ہے اور آج کی ڈیٹ میں جس پریس کانفرنس کی ہم بات کر رہے تھے جس چرچ اٹیک کی بات کر رہے تھے کہ پندرہ پندرہ دنوں تک کوئی گرفتاری نہیں ہوتی ہے باقی جو بنگلہ دیش میں ہو رہا ہے ہم بنگلہ دیش کے لوگوں سے یہی بات کہتے ہیں کہ خدا کے واسطے آپ ہندوستان کے لوگوں کے قدموں پر نہ چلیں ہندوستان کی مجورٹی کے راستے پر نہ چلیں یہ راستہ بہتت تکلیف دے ہے اور اس راستے سے واپس ہوں اور وہاں کے مائنورٹیز کی وہاں کے مائنورٹیز کی پریئر پلیسز کی کی ذمہ داری آپ کی ہے ان پر حملے ہونے نہ دیں اور جو لوگ حملے کر رہے ہیں ان کا سماجک بحشکار دیکھیں ہم تلنا ہی نہیں کر سکتے کیونکہ بھارت میں جو سنگیے سرکار ہے اور اس کی اسی پارٹی کے سرکار کئی راجیوں میں ہیں تو ہمارے پردھان منتری گریہ منتری اور سنگیے سرکار کے انیک منتری یہ سویم علیہ السنگیقوں مسلمانوں عیسائیوں کے خلاف گرنہ پرچار کرتے رہے ہیں تو ان سے یہ امید کرنا کہ یہ علپسنگیقوں کے ادھکاروں کی رکشہ کریں گے کچھ زیادہ ہے بدنصیبی یہ ہے کہ یہ ابھی سرکار میں ہیں اور کئی سرکاروں میں ہیں اب اگر کرناٹک سرکار ہی کرناٹک کے گرجہ گھروں کے سروے کی بات کرتی ہے اور کرناٹک کا مکہ منتری ہی اگر علپسنگیقوں کے خلاف بیان دیتا ہے تو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ وہ حفاظت کیسے کرے گا ان کی تو ہندوستان اور بانگلہ دیش کی کوئی تلنا نہیں کی جا سکتی ہے کیونکہ بانگلہ دیش میں جو ہنسک تتو ہیں کام کر رہے ہیں لیکن بانگلہ دیش کی نیائے بیوستہ بانگلہ دیش کی سرکار بانگلہ دیش کی جو پرشازن بنائے رکھنے والی بیوستہ یہ جو بیوستہ بنائے رکھنے کا جو تنتر ہے وہ ابھی اپنا کام کر رہا ہے بھارت ورش میں ایسا کچھ نہیں ہے جیسا اب یہ آپ نے سنا کہ ایسایوں پر حملے ہوتے ہیں اور پولیس ایسایوں کو ہی گرفتار کر لیتی ہیں جب بھارت میں مائنورٹیز پر حملے ہوتے ہیں آپ دیکھیں کہ بھارت کے پدھان منطری ابھی ہم چرچ پر حملہ ہوا کورکی میں کون بولا کیا اتر پدش کے مکہ منطری نے کوئی دو شبد کہے کیا بھارت کے پدھان منطری نے کچھ کہا بڑی بڑی کھٹنائیں ہو گئیں مائنورٹیز پر حملوں کی کیا یہاں پہ کسی ذمہ دار دوسرے دیشوں میں بیان آتا ہے یہ ایک بڑی افسوسناک بات ہے بھارت سرکار کے پیس کی طرف سے